مقصد زندگی کیا ہے؟ دنیا میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا اور کتنی بڑی کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا سور چاند، چلنگ برند، چوپائے، دیش مارکسیب کی گاریاں یہ ساری محمد ہیں جو اللہ نے ہم کو دی ہیں ہماری سہولت کے، ہماری اثر کے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کائنات کو بلا کسی مقصد کیلئے پیدا کیا اس سے کوئی مقصد ہی نہیں آدمی کھائے کمائے چلا لیں آج ہم مسلمانوں کے حالات پر جب غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آج مسلمانوں میں اور غیر مسلمانوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہا جیسے یہ کھاتا پیتا ہے ویسے وہ کھاتا پیتا ہے جیسے یہ قفرت کی زندگی، گناہ کی زندگی ادارتا ہوں یہ گناہ کی زندگی ادارتا ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب دنیا کا عقل مند انسان بے گر مقصد کے کوئی کام نہیں کرتا تو اللہ طرح بے گر مقصد کے اتنا بڑا نظام کیوں جنا رہا ہے انسانوں کو پیدا کر رہا ہے ان کی سہولیات کے لئے ان کی آسانیوں کے لئے کتنی نمطوں کو اللہ نے ان کی لئے انشاور کر دیا کیا اللہ تعالی نے ہم کو اس دنیا میں اس لئے پیدا کیا کہ آلی شان بلدنگیں تعمل دے صرف ہم اتنی لوگوں کا کام صرف بلدنگیں تعمل کرنا بلدنگیں بنایا دس مندلے کی بیس مندلے کی پچاس مندلے کی ان کی پوری زندگی بلدنگوں کو بنانے میں گزر جاتی ہے تو کیا میں ہماری زندگی کا محصص صرف یہی ہے کہ ہم آلی شان محل تعمیر کریں تیار کریں اس کو خریدے بیچیں اسے کاروبار کریں کیا اللہ نے ہم کو دنیا میں اس لئے پیدا کیا کہ اچھی سے اچھی تجارت کاروبار کریں صرف بہت سارے کو صرف کاروبار میں زندگی گزر جاتی ہے ان کی پوری زندگی کاروبار کرنے میں گزر جاتی ہے بولو نماز کریں پر دے ٹائم نہیں ہے قرآن کریں پر دے ٹائم نہیں ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں صرف کاروبار تجارت کرنے کے لئے بیدا کیا کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں جن کو بہت پیسہ دولت ہے آبا اور ازدہ سے ان کو راست میں بڑی دولت ملی ہے کاروبار نہیں کوئی محرم نہیں کچھ بھی نہیں کھا کے موض مصری کر کے ان کا کام کرنا ہے کھا کے موض مصری کرنا ہی ان کا کام ہے تو کیا اللہ نے ہم کو صرف اس لئے بیدا کیا کہ اچھی اچھی سے دیتا اچھی سے اچھی غذایں کھائیں مزا رہیں اور اس کے بعد اس دنیا سے بے گئے کسی جو ہے نیک عمل کیے ہوئے اور اللہ کی عبادت کی وجہ لے جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لئے بیدا کیا کہ صرف دنیا کے بائمات کی صرف تفریح کر دے لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں صرف اس لئے بیدا کیا کہ ہم سولے اور چاندے کے زخینے جمع کریں نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا ہم نے اس دنیا میں انسانوں کو اس لئے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں اللہ جو ہمارا خالق ہے مالک ہے حادت طبعہ ہے مشکل کشاہ ہے ہماری مسائل کو حل کرنے والا پریشانیوں سے نجات دینے والا ہم اسے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں یہ اللہ رب العالمین نے مقصد رہا فرمایا جو کوئی بھی نیک عمل کرے جائے مرد ہو یا عورت ہو ایمان کے ساتھ تو اللہ فرماتا ہے ان کو دنیا کے اندر بھی پاکیزہ زندگی ادا فرمائیں گے اور قیامت کی دن اللہ ان کی نیک عمل کا بہترین بدلاتا فرمائیں فرماتا ہے اللہ ان کو ان کے عمل کا بہترین بدلاتا فرمائیں تو یہ ہے مقصد زندگی اللہ کی عبادت کرنا اب دیکھیں اللہ نے ہم کو دنیا میں پیدا کیا دنیا کے بھی بہت ساری ضروریات ہیں دنیا کے بھی بہت سارے کام کرنے ہیں کیونکہ آپ کو زندہ لینا ہے کچھ دنوں تک لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالی نے ہمارے اوپر دن و رات میں پانچ وقت کی نماز پرس کی بہت سارے کام کرنے کے 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 بہت سار